اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آج ہم بنانے جا رہے ہیں رسمنلائی اور یہ بیٹ سے بنائیں گے ہم اور یہ اتنی آسان ہے کہ آپ اسے گھر پر بنا کے فوراں ہی سرف کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو تو سب سے پہلے میں نے ایک فرائی پین لے لیا ہے اس میں میں نے دو کپ دودھ ڈالا ہے اور اس دو کپ دودھ میں میں ڈالوں گی تین چمت چینی اور چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو مطلب زیادہ تیز چاہیے تو آپ چینی کو تیز کر لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے سوکھا دودھ ڈالا ہے آدھا کپ کیونکہ ہمیں جو دودھ اس کو تھک بھی کرنا ہے اور ریڈیوز بھی کرنا ہے تو سوکھا دودھ دودھ کو ریڈیوز کرنے میں بہت مدد کرے گا تو اس کے ساتھ میں اس میں گھٹی ہوئی علاچی ڈالی ہے اور زافران ڈالا ہے زافران اپسشنل ہے اگر آپ کے لئے پاس اچھی زافران تو آپ ڈالیں اگر آپ ڈالنا ہے تو اچھی طرح سے مکس کریں گے چمچ چلاتے رہنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ یہ دو کپ سے ایک کپ ہو جائے اس ملائی کے لئے میں نے برےڈ لی اس کے لئے ہمیں دو کرنے کی جو آپ بھی بہت ہی ایزی ہے تو اس کو میں نے کوکی کٹر سے اس طرح سے راؤنڈ چیپس میں کاٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے راؤنڈ چیپس میں تو ہمارے ایک بیٹ کے سلائز سے دو پیسز اس طرح سے سرکل بنیں گے دو سرکل بنیں گے اور ان دو سرکل سے ہماری ایک رسمیلہ کی تیار ہوگی اور یہ جو بیٹ کے ایکسٹر پیسز ہیں اس کو میں زائع نہیں کروں گی اس کو میں بیٹ کرمز بنا کے استعمال کروں گی اور اسے طرح سے میں باقی سارے راؤنڈ چیپس میں بنا کروں گی بیٹ کے اور یہ میں نے سارے راؤنڈ چیپس تیار کر دی ہیں اور ہمارا دودھ بھی جو ہے وہ تھک ہو گیا ہے اور بند کپ دودھ بچ گیا اب تو میں فلیم آف کر دیتی ہوں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں ہم سائٹ پر تو اب ہم رسمیلہ کی اندر کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں اس کی لیے میں نے سوکھا دودھ لیا ہے جس کے میں نے پانچ چمچ سوکھا دودھ ڈالا ہے اگر آپ پس کھویا ہے تو آپ کھویا استعمال کرنا ہے کیونکہ کھویا سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا میں پس کھویا نہیں ہے تو میں نے سوکھا دودھ استعمال کیا ہے اور اس میں میں نے شگر ڈالی ہے دو چمچ میں نے اس میں شگر ڈالی ہے آئسنگ شگر کیونکہ میرا جو سوکھا دودھ تھا وہ میٹھا نہیں ہے اس لیے میں نے آئسنگ شگر ڈالی ہے اور اس میں میں نے دو سے تین چمچ گھی ڈالا ہے اور اگر مجھے آگے ضرورت پڑھ رہے گی تو میں آگے اور ڈال لوں گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم سوکھے دودھ میں گھی ایڈ کر کے اس طرح سے مکس کرنے سے اس کا بھی تھوڑ سا کھوئی کی طرح تیسٹ آ جاتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور مجھے گھی کی طرح سے اور ضرورت تھی تو میں نے گھی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں سے ایک ڈو کی شیپ میں بنا دیا ایسے یہ دیکھیں ایک ڈو کی شیپ ہے یہ سوفٹ سی تو اب ہم رسمالائی بنانے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک سلائس لے لیا ہے بریٹ کا اور اس میں میں تھوڑ سی فیلنگ ڈالوں گی اس کے اندر پیچ میں ہم اس سا رکھیں گے اور اس کی ایجز پہ ہم لوگ تھوڑ سا پانی ہاتھ پہ لگا کے اس کو پریس کریں گے نیچے کی طرف تاکہ اس کو چپکنے میں آسانی ہو اور اس کی اوپر اسی طرح سے دوسرا پیس رکھیں اس کو اچھی طرح سے سینڈوچ کی طرح اس کو ہم لوگ پریس کر دیں گے اچھی طرح سے کریں گے تاکہ یہ کھولے اور اس کی فیلنگ باہر نہیں نکلے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لوگ ساری رسمالائی تیار کر لیں گے موسیقی ہم لوگ ساری رسمالائی تیار کر لی ہے اب اس کو ہم لوگ ایک باول میں سیٹ کر دیں گے اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد اس میں جو ہم نے دودھ تیار کیا تا ہے اس کا وہ میں ڈال دوں گی سارا اگر آپ کو لگے کہ آپ کا دودھ بہتا تھک ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا دودھ اور ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تو یہ بالکل صحیح ہو جائے گا اور میں نے اس کو فارن ہی سرف کر لیا تھا کیونکہ یہ بہت ہی اچھا تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اگر آپ کو تھنڈی رسمالائی پسندے تو آپ اس کو فریج میں رکھ لیں تھوڑ دے اور اس کی گارنشنگ کیلئے میں نے اس کے اوپر کاجو پستا اور بادام ڈالے ہیں اور تھوڑا سا زافران بھی ڈالا ہے بہت اچھا ٹیسٹ جاتا ہے اس کا اور ہماری رسمالائی تیار ہے بریٹ کی رسمالائی اتنی آسان ہے کہ آپ کے گھر پر کوئی بھی مہمان آ جائے تو آپ ان کو فوراً بنا کے دے سکتے ہیں دس منٹ کے اندر بن جاتی ہے اور اگر آپ کو میری رسپی پسند آئے گا تو لائک کیجئے گا میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیجئے میں آپ کو ملوں گے اپنی ایسی ہی ایزی سی اور بہت زبردست ایسی بھی ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ